نحمدہ و نسلی علی رسول کریم وَجْعَلْ لِي وَزِيرٌ بِنْ أَحْلِي اللَّهُمَ فَكِّهْنَا فِي الدِّينَ آمین سُمْ آمین ترجمہ سورة البقرہ رکو نمبر 31 آیت نمبر 236 لَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ نَهِي گُنَاهَ اُبْرْ تُمْحَارِ ان اگر یا یہ کہ طولق تم النزاء طلاق دے دو تم عورتوں کو مالم جو نہیں تمسو ہننا تم نے چھوا ہو مس کیا ہو ان کو او یا تفرزو لہن نفریزہ یا تم نے فرض کیا ہو تم نے مقرر کیا ہو واسطے ان عورتوں کے ایک فریضہ اور بریکٹ میں لکھ لیجئے مہر نہیں گناہ اوپر تمہارے یہ کہ تم طلاق دے دو عورتوں کو جو نہیں تم نے مس کیا یا چھوا ہو ان کو یا تم نے فرض کیا ہو یا تم نے مقرر کیا ہو واسطے ان کے ایک فریضہ یا حق مہر وَمَتِّعُوْهُنَّا اور مطا فائدہ خرچ دو ان کو عَلَى الْمَوْسِعِ اوپر وسط والے کے اوپر وسط والے کے یعنی جو مالی وسط رکھتا ہے یعنی خوشحال شخص بامہ آورہ میں اس کا مطلب کیا ہوگا خوشحال شخص اوپر وسط والے یعنی خوشحال شخص کے قَدَرَهُ مِقْدَار طاقت قدرت اس کی یعنی جو مالدار شخص ہے وہ جتنا دینے کی قدرت رکھتا ہے وہ اتنی دے گا وَعَلَى اور عَلَى الْمُقْتِرِ اوپر تنگ دست کے اوپر تنگ دست کے یعنی وہ شخص جو مالی طور پر خوشحال نہیں ہے اوپر تنگ دست کے قَدَرُ سامان ہے ساتھ معروف کے یعنی دستور کے مطابق یا اچھے طریقے سے حقاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ حق ہے اوپر ایک یا کوئی حق ہے اوپر احسان کرنے والوں کے وَاِنْ تُلَّقْتُمُوْهُنَّ اور اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو من قبلی پہلے سے اَنْ تَمَسُّهُنَّ یہ کہ تم ہاتھ لگاؤ تم چھوو تم مس کرو ان کو وَقَدْ فَرَزْتُمْ لَهُنَّ فَرِيزَاً اور البتہ اور یقیناً اور یقیناً فَرَزْ کیا مُقَرْرْ کیا تم نے وَاسْتِ ان کے ایک فریضہ کوئی فَرَز یا کوئی حق مہر فَنِسْفُ پس آدھا مَا فَرَزْتُمْ جو مُقَرْرْ کیا تم نے اِلَّا مَگَر اَنْ يَعْفُونَا مَگر یہ کہ وہ مَافْ کر دیں سوائے یا مگر یہ کہ وہ مَافْ کر دیں اَوْ یا يَعْفُ وَالَّذِي بِيَدِهِ اُعْقِدَتُنَّ نِكَاح یا وَوْ مَافْ کر دے اَعْنْ فَاوَوْ یا وَوْ مَافْ کر دے اَلَّذِي بُوْجُوْ بِيَدِهِ ساتھ اس کے ہاتھ میں ساتھ اس کے ہاتھ میں اَعْقِدَتُ النِّكَاح گِرَا ہے نِكَاح کی یہ پھر سے لے لیجئے سرم مشکلیں آئے اور اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو پہلے سے یہ کہ تم نے چھوہ ہو ان کو اور یقیناً مقرر کر دیا ہو تم نے واسطے ان کی ایک حق مخر پس آتا ہے جو فرض کیا تم نے سوائے یہ کہ وہ عورتیں کیا کریں یعفونا وہ ماف کر دیں یا وہ ماف کر دیں وہ جو ساتھ اس کے ہاتھ میں ہے گراہ نِكاح کی وَاَن اور یہ کہ تَعْفُ اور اگر یہ کہ نہیں ان کا مطلب یہاں پہ اگر آ رہا ہے اور اگر تم ماف کر دو اور اگر تم ماف کر دو اَقْرَبُ لِتَّقْوَا وہ زیادہ قریب ہے اَقْرَبُ وہ زیادہ قریب ہے وَاستِ تَقْوَا کے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور نَا نُون سین یا بھلانا اور نا تم بھلاو فضل کو درمیان تمہارے یا آپس میں تمہارے اِنْتَ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصُوِیِرِ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے حافظو حفاظت کرو عَلَى الصَّلَوَاتِ اُبْنَمَازُونَ كَي حفاظت کرو اُبْنَمَازُونَ كِي وَصَلَا تِلْغُسْطَوْا اور نماز درمیانی وست کہتے ہیں سینٹرل کو اور نماز درمیانی یا وست وَقُومُ لِلَّهِ قَوْنِدِينَ اور تم کھڑے ہو جاؤ واسطے اللہ کے قوف نون تا فرما برداری اطاعت گزاری اور تم کھڑے ہو جاؤ واسطے اللہ کے فرما برداری کرنے والے فَإِنْ خَيْفْتُمْ پس اگر خوف کرو تم پس اگر درو تم پس اگر خوف کی حالت میں ہو تم فَارِجَالًا پس پیدل پیدل او یا رُقْبَانًا یا سوار رو جیم لام مرد کے لیے بھی آتا ہے اور پاؤں کے لیے بھی آتا ہے وہ زیر زبر کے چینج کے ساتھ یہ چیزیں بنتی ہیں پس پیدل او یا رُقْبَانًا رو کاف بار آپ کس کو کہتے ہیں وہ چیز جس میں پاؤں رکھے ہم سوار ہو جاتے ہیں سواری پر یا سوار پیدل یا سوار فَائِزَا آمِنْتُمْ پس جب امن میں ہوتم فَاسْقُرُ اللَّهِ پس ذکر کرو اللہ کا قَمَا تَرْحَاجُو عَلَّمَكُمْ اس نے علم دیا تم کو اس نے سکھایا تم کو ماں جو لم نہیں تَقُونُ تُمْ تَمْ 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 جَانْتَي وَلَزِينَا اور وہ لوگ جو یُتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ وَوْفَوْدْ حُجَاتے ہیں تم میں سے اور وہ لوگ جو وَفَوْدْ حُجَاتے ہیں مِنْكُمْ تُمْ مِنْسَي وَيَا ذَرُونَ اَزْوَاجًا ذَال رَو ذَرُو چھوڑ دینا اور وہ چھوڑ دیتے ہیں اَزْوَاجًا کچھ اَزْوَاج یا ایک زوج بیویاں وَسِيَتًا ایک وَسِيَت لِأَزْوَاجِهِم وَاسْتِ اُنْكِ اَزْوَاج کے یعنی اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے اور پیچھے اپنی بیوی چھوڑ جاتا ہے تو وہ کیا کرے ایک وسیعت کرے کس کے لیے وَاسْتِ اُنْكِ اَزْوَاج یعنی وَاسْتِ اُنْكِ بیویوں کے مَتَان اِلَا الْحَوْلِ سَامَان فَائِدَا خَرْچَا طرف ایک سال حَوْلَيْن کا مطلب دو سال وَالْوَالِدَاتُ يُرُزَيْنَ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْن مَائِن کی تھی تو اردود پلائیں حَوْلَيْنِ کَامِلَيْن دو سال پورے اِلَا الْحَوْلِ طرف ایک سال وہ وَوَسْيَتَ کریں وَاسْتِ اُنْكِ ازواج وَاسْتِ اُنْكِ بیویوں کے خَرْچ طرف ایک سال غَائِرَ اِخْرَاجِن نِكَالِ بَغَيْرِ سِوَائِ یا الْاوَا نِكَالِنے یعنی نِكَالِ بَغَيْرِ فَإِنْخَرَجْنَ پس اگر وہ عورتیں نکل جائیں فَعَلْنَ کے وزن پر پس اگر وہ عورتیں نکل جائیں فَلَا جُنَاحَ لَيْكَمْ پس نہیں گناہ اوپر تمہارے فِی بیچ ما جو فَعَلْنَ وہ کریں فِي اَنفُسِهِنَّ بیچ ان کے نفسوں میں بیچ ان کی جانوں میں یعنی اگر وہ خود سے خود نکل جائیں تو پھر وارثوں پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ خود سے خود کر رہی ہیں جو مرضی کریں مِمَّ عَارُوف بھلے طریقے سے وَاللَّهُ عَزِيزُ اُنْحَقِيمُ اور اللہ زبردست حقمت والا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور واسطے یا لیے طلاق دی جانے والی عورتوں کے واسطے مطلقات کے یا طلاق دی جانے والی عورتوں کے مطا اُنْ بِالْمَعَروف خرچ ہے ساتھ دستور کے مطابق مطا ہے فائدہ ہے خرچ ہے ساتھ دستور کے مطابق حقًا عَلَى الْمُطَقِينَ حق ہے اوپر متقیوں کے قَزَلِقَا اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتِهِ وہ بیان کرتا ہے وہ واضح کرتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے اللہ واضح دے تمہارے آیات اس کی کیوں کرتا ہے لَا الْلَكُمْ تَعْقِلُونَ تَاكِهَ تُمْ یا شاید تم تم اقل کرو عَلَمْ تَعْقِنَ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو نکلے گھروں سے ان کے وَا هُمْ اَرْوَوْا علوفن الف سنہ کس کو کہتے ہیں ہزار سال علوفن کچھ ہزار اور وہ علوفن الف کہتے ہیں ہزار کو علوف اس کی جمع علوفن کچھ ہزار a few hundred few thousands وَهُمْ اور وہ کچھ ہزار حَذَرَ الْمَوْتِ حَذَرَا کس کو کہتے ہیں ڈر خوف حیبت ڈر موت کا یہ لوگ کیوں نکلے تھے موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں تھے ہزاروں کی نفری میں تھے thousands of them اور یہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے جب موت کے ڈر سے نکلے تو اللہ نے کیا کہا وَقَالَ لَحُمُ اللَّهُ مُوتُ اللہ نے کیا کہا پس کہا واسطے ان کے اللہ نے مر جاؤ کہتے ہیں نا موسیٰ بھاگا موت سے موت آگے کھڑی یہ وہی والا معاملہ ہے پس کہا واسطے ان کے اللہ نے تو مر جاؤ سم آیا ہم پھر زندہ کیا ان کو پھر حیات دی زندگی دی زندہ کیا ان کو اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لَذُو فَضْلٍ اَلْبَتَّ زُوْزِزَا آپ کو میں نے بتایا تو اس کا مطلب کہتا ہے والا البتہ فَضَلْوَالَا ہے بے شک اللہ البتہ ایک فَضَلْوَالَا ہے عَلَنَّاسِ عَلَنَّاسِ اُوپر لوگوں کے بھلَاکِنَّا اور لیکن اَكْسَرَنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اکثر لوگ نہیں وہ شکر کرتے یعنی اللہ اتنے فَضَل کرتا ہے لیکن مجورٹی شکر نہیں کر رہی ہوتی اس کے فَضَلوں کا اللہ ہم جالنے سبورا وَجَالنے شکورا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تم لڑو کتال کرو لڑو بیچ راہ میں اللہ کی وَعَلَمُوا وَجَّانُ لُو ان اللہ سمیعون علیم بے شکر لسننے والا جاننے والا ہے منظر لذی کون ہے وہ جو یقرض اللہ وہ قرض دے گا اللہ کو کیسا قرض قرضا حسنا ایک قرض اچھا کون ہے وہ جو وہ قرض دے گا اللہ کو ایک قرض اچھا جب وہ قرض دے گا تو اللہ کیا کرے گا فَيُزْوَعِفَهُ زَعَدْ عَيْنْفَا اضافہ بی سی سے پس وہ بڑھا دے گا اس کو لَا هُو وَسْتِ اس کے کس کے وَسْتِ جس نے دیا تھا کون بڑھائے گا وہ کون ہے اللہ بڑھا دے گا اس کو کس کو بڑھا دے گا اس قرض کو لَا هُو وَاسْتِ اس کے کس کے جس نے قرض دیا ٹھیک ہے پس وہ بڑھا دے گا اس کو وَاسْتِ اس کے کیسا بڑھائے گا اَوْزَافًا كَفِيرًا بَرْحَانًا بَهَوْتْ زَادًا وَاللَّهُ تُرْجَعُونَ اور طرف اس کے تم لوٹائے جاؤ گے اَلَمْ تَوْرَائِ لَا الْمَلَائِ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف سرداروں کے مِیم لَام حمزہ مِیم لَام حمزہ کا مطلب ہے بھر دینا مِیم لَام حمزہ بھر دینا الْمَلَعُ سردار کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ سردار کی جو حکومت اس کا عوضہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے دل روب سے بھر جاتے ہیں سردار وہ شخص ہے جو اپنے حکومت اپنے عوضے کے روب اور دبدیبے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو روب سے بھر دیتا ہے کیا نہیں تم نے دیکھا طرف سرداروں کیوں کس کے سردار مِن بَنی اسرائیل بَنی اسرائیل میں سے کب مِن بَعْدِ مُوسَا سے بعد مُسَا علیہ السلام کیا نہیں تم نے دیکھا طرف سرداروں کے بَنی اسرائیل میں سے سے بعد مُوسَا علیہ السلام کے اس قولو جب انہوں نے کہا لِنَبِيِ اللَّهُمْ وَاسْتَهِمْ ایک نبی وَاسْتَهِمْ اُنْكَي لَهُمُ وَعَسْلَنَا مَلِكَنْ تُو بھیج وَاسْتَهِمْ ہمارے مُکرر کر اُٹھا کھڑا کر تُو مُکرر کر تُو اپوائنٹ کر تُو اُٹھا کھڑا کر وَاسْتَهِمْ ہمارے بَا اَنسَا مَلِكَنْ ایک سرطار ایک حکمران نُقَاتِل ہم جنگ کریں ہم لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قَالا اس نے کہا حَلْ کیا عَسْتُمْ مُمْكِنْ ہے تم کینی is it possible حَلْ عَسَئِتُمْ کیا مُمْكِنْ ہے تم کیا امکان ہے تمہارا ان قُطِبَ اگر یا یہ کہ وہ لکھ دیا گیا عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ اوپر تمہارے قِتَال اللہ تُقَاتِلُ یہ کہ نہیں تم جنگ کروگے نہیں تم قِتَال کروگے قَالُوا انہوں نے کہا وَمَالَنَا اور کیا ہے واسطے ہمارے اللہ نُقَاتِلَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ یہ کہ ہم یہ کہ نہ ہم جنگ کریں نہ ہم کتال کریں بیچ راہ میں اللہ کے انہوں نے کہا وَمَالَنَا اور کیا ہے واسطے ہمارے اللہ نُقَاتِل فِي سَبِيْلِ اللَّهِ یہ کہ نہ ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں وَقَدْ اور یقیناً اُخْرِجْنَا نِکَالے گئے ہیں ہم مِنْدِعَارِنَا گھروں سے ہمارے وَأَبْنَا اَنَا اور بیٹے ہمارے فَلَمَّا پس جب قُطِبہ لِکھ دیا گیا عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اُوپر ان کے کتال تَوَلَّو پھر گئے مُڑ گئے پیٹ پھیڑ لی اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُم مَگَر یا سوائے تھوڑے سے ان میں سے یعنی پہلے تو بہت اچھر اچھل کے کہہ رہے تھے نا ہمارے لئے ایک ہیڈ مقرر کر دو ہم جنگ کریں گے اللہ کے راستے میں تو اسی وقت ہی کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ قتال فرض ہو جائے تو پھر پیٹ پھیر لو انہوں نے کہا لو ایسی کیا بات ہے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالے ہیں ہمارے بیٹوں کو گھروں سے نکالے ہیں ہم بھلک قتال کیسے نہیں کریں گے ہم تو جنگ کریں گے ہم جب لکھ دیا گیا تو سارے کے سارے پھیر گئے تھوڑے سے رہ گئے واللہ علیم بی الظالمین اور اللہ جاننے والا ہے سات ظالموں کو یہاں ظالم پھر کس کو کہا جا رہے ہیں جو قتال سے پیٹ پھیر رہے ہیں قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اور کہا واسطے ان کے ان کے نبی نے اور کہا لَهُمْ واسطے ان کے نبیُّهُمْ ان کے نبی نے اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ عَلَّا قَدْ يَقِينًا بَعَثَا اس نے اٹھا کھڑا کیا ہے اس نے مقرر کیا ہے لَكُمْ واسطے تمہارے تَعْلُوْتَ مَالِكًا تَعْلُوْتَ کو حُکْمْرَان قَالُوا انہوں نے کہا اَنَّا کِس طرح کیسے يَقُونُ وہ ہوگا لَهُمْ مُلْكُ بَاسْتے اس کے بادشاہی عَلَيْنَا اُوپر ہمارے یعنی وہ مارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے وَنَاحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْحَ وَنَاحْنُ اَرْحَمْ اَحَقُّ زَادَ حَقْدَار ہے بِالْمُلْكِ زَادْ حَقُومَتْ یا بادشاہی کے مِنْحُ اس سے یعنی تَعْلُوت تَعْلُوت مارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے اس سے تو ہم زیادہ بادشاہی کے حق دار ہیں کیوں؟ وَلَمْ يُؤْتَسَعَتَمْ مِنَ الْمَالِ وَا اور لَمْ نَحِنْ يُؤْتَا وہ دیا گیا اور نہیں وہ دیا گیا سَعَتَنْ فُسَّتْ فَرَاخِ کُشَادْدِگِ مَالْ مِنْ سَ یعنی کہ وہ مالی طور پر کوئی بڑا فراخ تو نہیں ہے بچارہ ہینڈ ٹو ماؤت ہے غریب فقیر سے وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے قَالَ کَحَا بِإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ نَيْ اِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَاهُ عَلَيْكَمُ بِشَكَ اللَّهَ نے چُن لیا ہے اس کو اوپر تمہارے بِشَكَ اللَّهَ نَي سُوَدْفَا وَا چُن لینا منتخب کر لینا اچھی صفات کی بنیاد پر برغزیدہ کر لینا اس نے کہا بے شک اللہ نے منتخب کر لیا ہے چن لیا ہے اس کو اوپر تمہارے وَزَادَهُ بَسْتَتَن فِي الْعِلْم اور بڑھا دیا ہے اس کو اور زادہ کیا ہے اس کو فراخی میں طاقت میں قوت میں وسط میں بیچ علم کے وَالْجِسْمِ اور جسم کی یعنی جسمانی اور علمی صلاحیت سے تمہارے سے زیادہ فراخ ہے وہ وَاللَّهُ يُؤْتِ اور اللہ وہ دے دیتا ہے اور اللہ وہ دے دیتا ہے مُلْقَهُ بَادشاہی حکومت اس کی مَنْيَشَاءُ جس سے وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيم اور اللہ وسط والا جاننے والا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اور کہا وَاسْتِ ان کے ان کے نبی نے اِنَّا بِشَتْ آیَتَ نِشَانِي نِشَانِي مُلْقِ ہی اس کی حکومت اس کی بادشاہی کی اَنْ يَأْتِيَكُمُتْ تَابُوتُ یہ کہ وہ آجائے کا پاس تمہارے یہ کہ وہ آجائے کا پاس تمہارے اَتْتَابُوتُ یہ تابوت تو نہیں ہے اَتْتَابُوت ہے کوئی خاص تابوت ہے وہ صندوق دَ تابوت ہے یہ اس کا سپیشل ہے یہ کون سا تھا تابوت سکینہ یہ کہ وہ آجائے گا پاس تمہارے تابوت اس میں اس میں کس میں اس کی بادشاہی کے دور میں سکینہ تُم مِن رَبِّكُم ایک سکینہ ہے رب سے تمہارے وَبَقِيَّةٌ اور باقی ماندہ بچہ ہوا مِمَّةَ رَقَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُون سے جو چھوڑا آلِ مُوسَى اور آلِ حَارُون اس میں سکینہ ہے رب سے تمہارے اور کچھ باقی بچہ ہوا سے جو چھوڑا آلِ مُوسَى اور آلِ حَارُون نے تَحْمِلُو ہُو وہ اٹھائیں ہوں گے اس کو حامیم لام اٹھائیں ہوں گے اس کو حاملہ بھی کون ہوتی ہے اٹھانے والی وہ اٹھائیں ہوں گے اس کو الملائکتو فرشتے اِنَّا بِشَكْ فِي ذَلِكَ بِيجْ اسْمِ لا آیتاً البتائق نشانی ہے لَا كُمْ وَاسْتِ تُمْحَارِي اِنْ قُنتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر ہوتم ایمان لانے والے صدق اللہ العظیم